السلام علیکم دوستو آج ہے تین مارچ تو آج ہم یہ جو اپنا انجیر کا جو سٹیم تھا وہ سوک گیا ہوئا ہے اس سے ہم سیکھیں گے کہ ہم نے توتے کے بیٹھنے کے لیے سٹینڈ کیسے بنانا ہے اس کے ساتھ ہم اس پورٹ کو کھالی بھی کریں گے اور اس میں ہم لگائیں گے اپنا اولیف کا پودا تو پہلے تو ہم اس مٹی کو نکالیں گے ٹھیک ہے اور اسے دوب میں خشک کریں گے اس کے بعد شام کے وقت اس میں ہم پودا شیفٹ کریں گے اور اس سے ہم بنائیں گے توتے کے بیٹھنے کے لیے سٹینڈ تو میں پہلے اس کو کھالی کرتا ہوں گملے کو تھوڑا اور یہ باہر نکالتا ہوں سٹیم جو ہے تو دوستو مٹی میں نے نکال لیا گملے کے اندر سے ساری ٹھیک ہے یہ گملہ ہے اور یہ جو سٹک کا پیس تھا یعنی کہ جو انجیر کا سٹیم تھا وہ بھی نکال لیا ہم نے ٹھیک ہے جو میرے ساتھ گلتی ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ میں نے جو یہ انجیر کا پودا شیفٹ کیا تو میں نے ایک تو دوپہر کے وقت کر دیا اور دوسرا گرمیوں کے دن تھے یعنی کہ سبتمبر اکتوبر کا ٹائم تھا سبتمبر کا مہینہ تھا تو گرمی زیادہ ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے میرا پودا ہی نیچے سے گل گیا تو پھر یہ مر گیا تو ابھی یہ مٹی ہم خوشک کریں گے دھوپ میں اور شام کو چار پانچ بجے ہم اسے تھوڑا بھڑھ کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیسے بھڑھنا ہے پھر اپنا یہ جو اولیو کا پودا ہے وہ اس میں شیفٹ بھی کر کے دکھاؤں گا اور اس کا ہم الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا میں کہ ہم نے اس طرح کی جو سٹیمز ہوتی ہیں نیچرل طور پر جو بنی ہوئی ہیں اسے توتے کے بیٹھنے کے لیے کیسے بنانا ہے ایڈیا یعنی کہ توت یہ اس کی شیپ اس طرح ہوگی کچھ یہ تقریباً چار فٹ کا ہوگا زمین سے اور یہ اس طرح ہوگا اور توتہ ہم اس کے اوپر بٹھا دیں گے تو ملتے ہیں شام کے وقت اچھا دوستو شام کا وقت ہو چکے آج ایک دن گزر گیا یہ مٹی بلکل خوشک ہو گئی ہے تو ابھی سب سے پہلے ہم اپنے گملے کو رکھیں گے اس کی جگہ پہ اور یہ کچھ میں نے گوبر کی کھارٹ ڈالی ہے اسے ہم مٹی میں مکس کریں گے اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ سکراب ہیں کچھ سکراب وہ بھی ہم گملے کے اندر ڈالیں گے جو کہ وہ آپ کے ساتھ سا کمپوز بنتا جائے گا نیچے وہ آپ کو دکھاتا ہم کیا ہے تو دوستو یہ ہے جو ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سی ہم پہلے مٹی بچھائیں گے اسے پیک کریں گے اس کے اوپر یہ ڈالیں گے پھر مٹی ڈالیں گے پھر دھوڑا یہ ڈالیں گے پھر مٹی ڈال گے اچھی طرح بھڑھ کے پھر اپنا اولیو کا جو پودہ ہے وہ ہم شفٹ کریں گے تو سب سے پہلے یہ وہ گوبر کی خاد ہے جو کہ میں یوز کر رہا ہوں تھوڑی سی مٹی پرپیئر کرنے کے لیے کیونکہ یہ مٹی پرانی مٹی ہے تو اس کو تھوڑا فرٹیلیٹی کو بوسٹ کرنا پڑے گا یہ سیمپل گائے کی خاد ہے تو یہ ساری مٹی اسی گملے سے نکلی ہے تو ابھی اس میں ہم تھوڑی اور بھی وہ گائے کی گوبرائیٹ کریں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلے ہم اسے گملے کو ادھر رکھتے ہیں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو دوستو گملہ میں نے ادھر رکھ لیا یہ اٹھارہ انچی کا گملہ ہے اور ابھی تقریباً سوا پانچ کا ٹائم ہوڑا یہ شام کی دھوپ ہے تو آپ نے یہ کام جب بھی پودہ کو شفٹ کرنا تو اسے شام کی تھنڈک میں کرنا ہے یا پھر صبح صبح تو ہم پہلے مٹی کی ایک تہہ بچھائیں گے مٹی کی تہہ بچھانے کے بعد ہم یہ جو چھوٹا اسے ہم اس کے اندر گا لیں گے دوستو اس میں میرے پاس پتے بھی ہیں پودہوں کے تو آپ میں پرشان نہیں ہونا یہ خود ہی گر جائیں گے تو دوستو میں پہلے ہی سے تھوڑا فیل کر لیتا ہوں پھر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں جو ہم نے سکریاب ڈالا ہے اس کے اوپر ہم نے سیمپری مٹی کر دے جائیں تو میں پہلے ہی سے فیل کرتا ہوں پھر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تو دوستو ہم نے اسے ہاف فیل کر لیا ہے اب ہم اپنا پودہ لاتے ہیں ہو لیف کا ٹھیک ہے اسے ہم باہر نکالتے ہیں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو دوستو پودہ میں اپنا اٹھا کے لے آئے ہوں یہ جو کہ پلاسٹی کی بالٹی میں لگا تھا تو میں نے بالٹی ٹوٹ گئی تھی تو میں نے اس کے سائٹوں پر ٹیپ لپیٹ ری تھی تاکہ یہ مزید خراب ہونے سے بچ جائے تو اب یہ دیکھیں یہ بالٹی بلکل چٹک گئی ہوئی ہے یہ ایزیلی بڑیک ہوئی جا رہی ہے اور یہ دیکھیں ہمارے پودے کی روٹس تو ابھی ہم اسے گملے سے باہر نکالتے ہیں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو دوستو یہ ہم نے تقریباً بالٹی کی ریموف کر لی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل بالٹی کی شیئر بھی بن گیا ہوا یہ بھی یہ دیکھیں پوری بالٹی کا شیئر تو یہ جو کائی ہے لگی اس کے سائٹوں پر کیونکہ پلاسٹک اندر سے ہم نے ریموف کر دیں یہ دیکھیں اس کی روٹس کس قدر تو دوستو ہم اسے ایسا ہی اٹھا کے اندر رکھ دیں گے تاکہ اس کا روٹ باول بھی ڈسٹرب نہ ہو پودہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہ چار فٹ کا ہو گیا ہے تو ہم اسے ایسا ہی اٹھائیں گے اور اپنے گملے میں لے جائیں گے تو دوستو یہ تھوڑا گملے سے باہر ہے ہمیں تھوڑی مٹی نکالنے ہی پڑے گی دوستو ہم اس میں رکھیں گے اب اپنا گملہ اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا پودہ بلکل سیدھا ہوگا اس کے بعد ہم نے اس کو سائیڈر سے اوپر سے تھوڑا تھوڑا لوز کر دینا ہے تاکہ اس کے جڑوں کو پھیلنے میں آسان ہی ہو چاروں طرف سے اس کے سرکل میں ہم بڑھیں گے مٹی کیونکہ یہ دیکھیں یہ سپیس راؤنڈ میں کھالی ہے اب اس کے اندر مٹی ڈالیں گے تو پودے کو آپ نے تھوڑا حلال ہے تاکہ وہ جیسٹ ہو جائے اور سٹریٹ ہو اب ہم اس میں مٹی بڑھیں گے دوستو مٹی آپ نے ڈالتے جانا ہے سائیڈوں پر مٹی کو وہ خود ہی فیل ہوتی جائے گی اسی طرح میں مٹی بھر لیتا ہوں دوستو سائیڈوں پر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستو اس کو ہم نے مٹی سے بھر لیا ہے اب ہم اسے پانی دیں گے اور سائیڈوں سے مٹی اندر جائے گے تو ہم مزید مٹی آئیڈ کر دیں گے کیونکہ یہ دیکھ لیں یہاں پر سپیس ہے ایئر سپیس جو اندر ہے وہ پانی دیں گے تو تب ہی ختم ہوگی اب ہم اسے پانی دیں گے تو دوستو اسے ہم نے پانی دینا ہے آپ شاور کی مدد سے بھی دے سکتے ہیں یا سلولی سلولی پائپ کی مدد سے بھی تو میں پہ پائپ نہیں ہے ابھی تو میں بوتل کی مدد سے دے رہا ہوں سلو سلو تو گملے کو اگر آپ تھوڑا ہلا بھی لیں گے تو کافی جو اندر سپیس ہوگی ایئر ہسی ہوگی وہ بھی باہر آ جائے گی دوستو کافی پانی یہ پی گیا اب ہم اسے دوبارہ پانی دے رہے ہیں اس میں آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں آپ کو ہی گارڈننگ ٹول لے کے لمبا سا سائیڈوں سے جو سپیس ہے اسے آپ ختم کرنے ہی کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ جب تک وہ سپیس ختم نہیں ہوگی ہمارا شیفٹنگ کا کام ختم نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی ایئر سپیس ہے اندر یہاں پہ کیسے مٹی پانی پیری ہے تو ہم نے انہی کو فیل کرنا ہے جب تک پانی پینا بند نہیں کھڑے ہم نے اسے پانی دیتے ہیں پہلی دفعہ جب شیفٹ کرتے ہیں تو اچھی طرح پانی دیتے ہیں تاکہ پودے کو پانی کی کمی نہ ہوگی دوستو دیکھیں کیسے مٹی اندر چلی گئی ہے تو ہم نے یہاں پہ مزید پانی دینا اور جب ایک دفعہ یہ سیکھٹ ہو جائے گا تو اس کے اوپر ہم مٹی ڈالیں گے مزید تاکہ اندر کی جو ایئر سپیس ہے وہ ختم ہو جائے جب کب 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 ک دوستو اسے تھوڑا پٹک لیں حلالیں گملے کو تاکہ مٹی اپنی جگہ پھر فکس ہو جائے تو اب یہ پانی پیتا ہے پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو دوستو ہم نے اسے دے دیا ہے پانی بھی اور اسے شفٹ بھی کر دیا جو مٹی ایڈ کرنی تھی ہم نے وہ بھی کر دیا تو یہ تھا ہم نے کیسے ریپورٹ کرنا ہے چھوٹے گملے سے بڑے گملے میں پودے کو تو یہ اولیو کا پودا ہے ہمارا یہ تقریباً دو سال کا ہے اس وقت تو اگر آپ کو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اور اسی طرح ہم سپورٹ کرتے رہیں اور اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پہ چینل ہے وہ پیج ہے ڈوکٹر گارڈرنگ کا اسے بھی لائک کریں اور اب میں چلتا ہوں اللہ حافظ